رب الاول آ رہا ہے ڈی جے کے ساتھ لوگ جلوس نکالتے ہیں جلوس نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے نبی کی پیدائش پر کیا کرنا چاہیے جشن منانا چاہیے یا جائزہ لینا چاہیے میں آپ کو ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور بڑی امید کے ساتھ رکھنے کے لئے جا رہا ہوں آپ جس سنناٹے میں سن رہے ہیں اسی سنناٹے میں سنئے گا میں کب یا بجاؤں ایک صحابی ہے ان کا نام ہے ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ کا خط ہمارے پاس آتا ہے لیکن اس میں ڈیٹ لکھا ہوا نہیں ہوتا کیسے پتا چلے گا کہ یہ خط کب آیا ہے اس کا جواب کب واپس دیا گیا ہے کیسے پتا چلے گا تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا جمع کر کے کہا کیا ہونا چاہیے کون سے مہینے سے کلندر بننا چاہیے کون سے سال سے کلندر بننا چاہیے بہت خوبصورت مطالعہ کم وقت میں ہم آپ کے سامنے لے کر دیا آئے تین چار رائے آئی جس سال نبی پیدا ہوئے اسی سال سے کلندر بننا چاہیے جس سال نبی دنیا چھوڑ کر کے گئے اسی سال سے کلندر بننا چاہیے جس سال نبی کو نبوت ملی اسی سال سے کلندر شروع ہونا چاہیے چوتھی رائے آئی جس سال نبی نے اپنے دین کے لیے مکہ کو چھوڑ دیا وطن کو چھوڑ دیا دین کے اوپر وطن کو قربان کر دیا اس سال سے کلندر بننا چاہیے حضرت عمر نے فیصلہ لیا نبوت کے سال سے کلندر نہیں بن سکتا اس لئے اس میں اختلاف ہے متین تاریخ معلوم نہیں ہے پیدائش کے سال سے کلندر نہیں بن سکتا تاریخ متین نہیں ہے وفات کے سال سے کلندر نہیں بن سکتا اس لئے کہ وفات گم کا سال ہے حجرت کے سال سے کلندر بنے گا حجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی حجرت کے سال اللہ نے مسلمانوں کو امن و امان عطا کیا حجرت کے سال اللہ نے حق اور باطل کے نرمیان میں حق کو غالب کر دیا حجرت کے سال اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہجرت کے سال سے کلنڈر بنے گا نبوت کے سال سے نہیں ولادت کے سال سے نہیں وفات کے سال سے اب شروع کیا گیا کہ کون سا مہینہ ہونا چاہیے تو کسی نے کہا رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے قبول نہیں ہوا کسی نے کہا ربیل اول کا مہینہ ہونا چاہیے قبول نہیں ہوا کسی نے کہا رجب کا مہینہ ہونا چاہیے قبول نہیں ہوا قبول کون سا مہینہ میں ہوا آپ کو سن کر کے تاجب ہوگا کلنڈر مسلمانوں کا بندہہ ہے اور مہینہ کون سا قبول ہو رہا ہے محرم کا مہینہ قبول ہو رہا ہے ہاں جی جب گھر واپس آتے ہیں تو محرم کا مہینہ ہوتا ہے اور حجرت جس مہینے سے شروع ہوئی ہے وہ محرم کا مہینہ ہے انشاءاللہ جب بارہ ربیل اول آ جائے تو ہم جائزہ لیں گے جشن نہیں ملائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جائزہ لیں گے بلکل صحیح جارہا ہے بلکل صحیح جارہا ہے کوئی بات نہیں لوگ گھبرا گئے ہیں کہ بار بار ہاتھ اٹھا کر فضیعت ہو رہی ہے جشن نہیں منائیں گے جائزہ لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جائزہ لینا ہے کہ نبی کا دین ہماری زندگی میں کتنا ہے کتنا داخل ہے کتنا باہر ہے جب تکیہ پر اثر ہو تو یہ سوچنا ہے کہ نبی کا دین ہمارے اندر داخل ہے یا نکل گیا یہ اگر جشن کی جگہ جائزہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ سال تو ہمارا خراب گیا آنے والا سال ضرور اچھا جائے گا مسلمہ شریعت سے بیزار ہے تو کہ غیروں کا دل سے پرستار ہے تو نہ چرم و حیاء کا کوئی حصہ باقی فقط مال دنیا کا ہے فتن باقی بتا کون تیرا ہے دونوں جہاں میں نظر کو گھما لے زمین آسمہ میں محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا بتائے بسنت میں کیا تُو نے پایا بتائے بسنت میں کیا تُو نے پایا تماشا عمد بن خبردار ہو جاں ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جاں بہت اچھا آپ کی خدمت میں ایک پیغام آیا اس حوصلے کے ساتھ میں نے آپ کو پیغام دیا کہ بارہ ربیل اول کا مہینہ جب آئے تو جشن نہیں بنانا ہے ڈی جے لے کر کے سلک پر نہیں آنا ہے ڈھول نہیں بجانا ہے کیک نہیں کاٹنا ہے اور برت دے نبی کا نہیں منانا ہے بلکہ تکیہ پر سر رکھ کر کے جائزہ لینا ہے کہ نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہے نبی کی سنت پر جینا ہے نبی کی سنت پر مرنا ہے دوسرا بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر لے کر کے آ رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے بیار ہیں دونوں ہاتھ بڑھائیے انشاءاللہ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پر لے کر کے آ رہا ہوں دھیان سے سنیے گا ارے بھائی چینل والے جس کی سیٹنگ ہو گئی ہے چھوڑ دیجئے جس کی سیٹنگ نہیں ہو چھوڑ دیجئے آپ لوگ تھوڑا سا جلسہ والے کو جلسہ سننے دیجئے دھیان دیجئے گا دھیان دیجئے گا ذرا دھیان دیجئے گا ذرا دھیان دیجئے گا آپ لوگوں کی اختلاف سے توجہ ہٹ جائے گی بڑھ جائے گی اب مجمع بڑی مشکل سے جھٹا ہے میں آپ کو دینے کے لئے جا رہا ہوں یہ قبرستان کا جلسہ ہے میں آپ کو دو پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں ہم اپنے مردے کو دفن کیوں کرتے ہیں جلاتے کیوں نہیں ہیں یہ راز میں آپ کو بتا لے کے لئے جا رہا ہوں ہاں ہاں تھوڑا اتمنان تھوڑا اتمنان ہاں بھائی تھوڑا دیان دیجئے گا ہم اپنے مردے کو جلاتے نہیں ہیں بلکہ دفن کرتے ہیں یہ میرا پہلا پیغام ہے اور دوسرا پیغام ہے قبرستان کا عدب کیسے کریں گے قبرستان کا عدب کیا ہے قبرستان کا عدب کیسے کریں گے یہ میرا دوسرا پیگاہ میں دھیان سے سنیے گا قبر میں ہم یہ جانتے ہیں کہ سوال جواب ہوتا ہے جب جسم سے روح نکل گئی تو سوال جواب کیسے ہوتا ہے تو حدیث میں اس کا جواب لکھا گیا ہے جو روح جسم سے نکل جاتی ہے جب قبر میں مردہ دفن ہوتا ہے تو دوبارہ سوال و جواب کے لئے روح کو داخل کیا جاتا ہے جب مردے سے سوال ہوتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے مردہ سوال کا جواب دیتا ہے اس کے بعد دوبارہ روح واپس چلی جاتی ہے دوسرا سوال ہے اس کو درہ دھیان سے سنیے گا جب جسم قبر میں جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو قبر میں تکلیف کیسے ہوتی ہے راحت کیسے ملتی ہے سواب کیسے ہوتا ہے عذاب کیسے ہوتا بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کیا رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل بو پر ہوتا ہے اور نمبر ڈائل کیا جاتا ہے اور دوسرا آدمی بات کرتا ہے کوئی کنکشن نہیں جسم یہاں ہے روح وہاں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جسم اور روح کا کنکشن دکھا ہے اگر آدمی نیک ہے تو اس کو راحت ملتی ہے اگر آدمی گنہگار ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے آدمی نیک ہے تو قبر میں اس کو سواب ملتا ہے آدمی بد ہے نیک نہیں ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں جلاتے کیوں نہیں ہیں پہلی وجہ ہم جب جلاتے ہیں مردے کو تو پہلے اس کا کفن جل جاتا ہے مردہ ننگا ہو جاتا ہے بے پردگی کی وجہ سے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں جلاتے نہیں ہیں دوسری وجہ دیکھئے کوئی بھی محبت کرنے والے رشتہ دار کو جلا نہیں سکتا یہ محبت کے خلاف ہے کہ جیتے جی ہم نے اسے کھلایا پلایا محبت سے پالا اور پوسا جب وہ مر جائے تو اس کو جلا کر کے خاک کٹ ڈالیں یہ محبت کے خلاف ہے اس لئے ہم اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں جلاتے نہیں ہیں تیسری وجہ یہ ہے جب آدمی گھر کا اپنے گھر چھوڑ کر کے باہر جاتا ہے تو اپنے بچے کو اپنی بچے کی ماں کے حوالے کرتا ہے آگ کے حوالے نہیں کرتا جب یہ روح جا رہی ہے تو یہ جسم اس کو مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے مٹی سے یہ جسم بنا ہے مٹی کے حوالے کیا جاتا ہے اس لئے ہم اپنے مردے کو جلاتے نہیں ہیں دفن کرتے بہت پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں جب آدمی دفن ہوتا ہے قبر میں تو اس کا ایک ایک عصو اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے اور جب جلایا جاتا ہے تو بدبو پھیلتی ہے زمین خراب ہوتی ہے مٹی خراب ہوتی ہے اور آدمی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس لئے مسلمان اپنے مردے کو دفن کرتا ہے جلاتا نہیں ہے چوتھا ایک خوبصورت نمون آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں جب ہمارا مردہ تیار ہو جاتا ہے تابوت میں ہوتا ہے تو ہم بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے اپنے مردے کو دفن نہیں کرتے ہیں راز کیا ہے میں آپ کو راز بتانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے رسول نے فرمایا چالیس آدمی چالیس مسلمان اگر کسی جنازے کی نماز پڑھ دے کسی مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ دے اور اس کے حق میں سفارش کر دے تو اللہ تعالی اسے معاف کر دیتا ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ایک بڑا سے بڑا گنہگار ہے چالیس پچاس آدمی اس کی سفارش حاکم کے سامنے کر دے اس کی معافی ہو جاتی ہے یہی ہے نماز جنازہ کا راز یہ چالیس آدمی یہ اتنا بڑا مجمع مل کر کے اس کی سفارش اللہ کی یہاں کر رہا ہے اللہ کو معاف نہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے یہ ہے جنازے کا راز